کا نام بہت خوبصورت نام انجمن مسئلہ کے عالی حضرت یاد رکھیں ایک بات بتاتو کچھ لوگ نا سمجھ نا شریف سن کے چانے لگتے ہیں وہ نا سمجھیک اعلامت ہے نا تے رسول سے اگر عشق رسول بیدار ہوتا ہے تو تقریر سے بندہ عمل کے میدان میں تیار ہوتا ہے اب جو لوگ تقریر سننا عمل کی نیا سے چاہتے ہیں اگر آپ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تو بغیر ہاتھ اٹھائے بولیں سبحان اللہ ارے ماشاءاللہ میں نہیں کہا رہا ہوں تب بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھانا اچھا لگ رہا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ زندہ دینے کے ساتھ طلب کے بولیے یا رسول اللہ یہ سرکار غوثِ آسم کا جلسہ ہے کمیٹی کے نظر چارمسرے رہتا ہے دل میرا تیری گلیوں کے آس پاس رہتا ہے دل میرا تیری گلیوں کے آس پاس خوشبخت ہے جو رہتا ہے ولیوں کے آس پاس اور سچ ہے کہ راہِ حق کا پتا چلتا ہے اسے سچ ہے کہ راہِ حق کا پتا چلتا ہے اسے گزرا ہے جو معرفت کی ندیوں کے آس پاس ولی کے قرب سے قربے حضور ملتا ہے ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے تیرا در وہ در ہے مرشدِ برحق تیرے دیار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے ولی کے قدموں پہ قلبوں نظر نسار کرو ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے اور حضرات اتنوں گلاب رنگ و گلستہ بھی مات ہے اتنوں گلاب رنگ و گلستہ بھی مات ہے کتنی حسین آج یہ جلسے کی رات ہے ایک بے روزہ دار تھا رمضان شریف کا مہینہ آیا اور گرمی کا موسم تھا روزہ رکھ لیا لوگوں نے اسے سمجھایا پورا کر لے تو دو بجے وہ پانی پینے کا چکر میں تھا پریشان تھا ایک صاحب آئے شائع تھے کہنے لگے غزل سنو گے منقبض سنو گے حضر سنو گے ناس شریف سنو گے کیا سنو گے تو وہ بڑا گھر آیا گوا تا غصے میں بولا کہ آپ کچھ سننے کو نین جی چاہتا ہے بلکہ اس وقت مغرب کی عظام سننے کو جی چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس چکر میں ہیں کہ جلدی سے سلام کی آواز آ جائے اگر آپ سلام نہیں تقریر سننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کا چیرہ ہلا نظر آنا چاہیے اور کرسیوں والے نہیں نیچے والے ذرا ایک بار چیلنج کر کے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ اگر آپ کی نیچے بیٹھ کے بولنا جانتے ہیں تو یہ کرسیوں پہ بھی بولنا جانتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے کرسی والے سبحان اللہ بڑا اچھا ماحول اچھا جذبہ ہے اچھی سماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے بہت خوبصورت ماحول ایک خوبصورت جلسہ ہے ہندوستان کی اس عظیم المرتبت شخصیت کو آپ کا ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضور تاجو شلیہ کے خلیفہ ہیں جو اپنے اندر وہ کمان لگتے ہیں دل میں عشق رسول کا جمان لگتے ہیں جن کی شخصیت نوتاج تارف نہیں جن کا تارف کرنا سورت کو چراغ دکھانے کے مثل ہے جب یہ بولتے ہیں تو الحمدللہ ایک ایک بات جو ہے الحمدللہ بولنے سے پہلے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ علمہ شہریار رضا بول رہے ہیں یا فیضانِ عالی حضرت بول رہا ہے سبحان اللہ بڑے الحمدللہ باعمال ہیں اور معتبر ہیں تکشریف لاتے ہیں ہے جدہ سب سے طرح لہجہ تری بفتار بھی کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی اللہ اللہ تیرا اندازِ خطابت آج بھی پیٹ جائے اٹھ کے گھر سن لے کوئی بھی مار نہیں آج کا پورا پروگرام بڑا کامیاب مجھ سے پہلے والے بھی مفتی شمشاد رضا منظری علمہ مفتی بلفام رضا صاحب اور اب مفتی شہریار رضا صاحب تاہی رضا صاحب جتنی ناتیں جتنی تقریریں ہوئی ہیں اتنی کامیاب ہیں تو میں چاہتا ہوں اب وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے عمدت المحققین غطیب البراہین سلطان الوائزین میدانِ خطابت کے شہصبار حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار رضا صاحب اللہ مدوسلہ النورانی آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا عمد و محبت سے جتنے لوگ نہیں تھکے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولیں اور اگر تھکن محسوس ہے تو ہاتھ دبا کے بولیں ایسا نعرہ لگائیں زمانے والوں کو بتاتے ہم وہ ہیں اس سے اسلام کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے ظلم تھا کے عورت کے حکومت کی ہے چودہ سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے ہم تو ایسے ہیں اپنے اچھتاک کو بدنام نہ ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے دیکھنا ہے تو دیکھ کبھی حکومت دیکھر ہم کسی شہر میں کحرام نہ ہونے دیں گے اب اگر آپ کے اندر دمداری تیاری ہے بارہ بجے سے پہلے تو سب سبحان اللہ بولتے ہیں بارہ بجے کے بعد دل گردے والے بولتے ہیں ہاتھوں کو لہرہ کے بولیے نارے دلی ماشاءاللہ بڑا پہلی بار شیر گھر میں آنا ہوا مگر لگتا ہے یہاں شیر دل نوجوان رہتے ہیں سبحان اللہ امر رہتے کیوں نہیں بارہ لی شریف پہ قریب رہتے ہیں سبحان اللہ عالی حضرت کا جمع جمع فیضان برس رہا ہے میرا دل کہتا ہے میرے قوسی آزم کی سبھاری آگئی بارہ لی شریف سے میرے عالی حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں اے مسلک عالی حضرت کمیٹی والو آپ نے جو محفل سجائی ہے یوسف رضا سنبھلی کا دل بولتا ہے بغداد شریف سے بہار آئی ہے لہرہ کے بولیے نعر دبیر نعر رسالہ نعر غوثیہ مسلک عالی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریہ فائز کا دریہ انجمل مسلک عالی حضرت شیرگاہ جشن قوس عاظم علماء شہریان رضا صاحب قبلہ لو مسلک رضا کے وفدار آگئے لو مسلک رضا کے وفدار آگئے لے کر پیام سیدی عمرار آگئے خطابت کے گفتار کے فنکار آگئے بیٹھو سبحل کے حضرت شیرگ آگئے